درمشالہ میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے ویدھائی گھوشیار سنگھ نے کہا کہ پاؤنگ باندھ نرمان کے دوران چوبیس ہجار پریوار وستاپیت ہوئے تھے جن میں سے ماتر چار ہجار ہی اب تک بس پائے ہیں انہوں نے بتایا کہ چار ہجار پریواروں کو راجستان میں مربع ملے ہیں تتھا چار ہجار نے اپنے مربع بیچ دی ہیں انہوں نے بتایا کہ وستاپیتوں نے اپنی مانگ اٹھانے کے لیے پردیش پاؤنگ وستاپیت سمیتی بنائی ہے تتھا رد کیے ہوئے مربعوں کی بحالی کے لیے کیس کیا ہے وستاپیتوں کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے ہائی پاور کمیٹی بنائی کمیٹی دورہ اب تک تریس بیک ٹکھیں کی جا چکی ہیں لیکن وستاپیتوں کو ابھی اپنا حق نہیں ملا ہے ہوشیار سنگھ نے کہا کہ اپنے حق کے انتظار میں وستاپیتوں کی دو پیڑیاں ختم ہو چکی ہیں تتھا تیسری پیڑی شروع ہو گئی ہے مربعوں سے سنبندیت ایک ہزار معاملے بیبن نیالیوں میں لمبت ہیں انہوں نے کہا کہ جب پاؤنگ باندھ بنایا گیا تھا تب کہا گیا تھا کہ راجستان سرکار یدی کسی وستاپیت کو مربع نہیں دیتی ہے تو ہیماچل سرکار انہیں پچیس کنال بھومی اپلود کروائے گی لیکن ایسا نہیں ہو پایا انہوں نے کہا کہ اب کیندر ہیماچل اور راجستان میں بھاجپا کی سرکار ہے تتھا اب معاملے کا سمدان ہونا سمبھو ہو سکتا ہے وہیں انہوں نے عروب لگایا ہے کہ پاؤنگ باندھ بستاپیتوں کے لیے گٹھت فنڈ کا عدی کاری انہیں دروپیو کیا ہے جبکہ اس فنڈ کا بستاپیتوں کو کوئی لاب نہیں مل پایا ہے انہوں نے کہا کہ چوبیس جون کو پاؤنگ باندھ کشیتر میں پانچ ہزار بستاپیت اکتریت ہوں گے اور اس دن پاؤنگ کنارے کینڈل مارچ کیا جائے گا مجدہ یہ کہ ایک پچاس سال کا جولن مجدہ بن چکا ہے اور ہمارے لوگوں کے انصاف نہیں ملا اور چیالی سال سے ہماری مانچلی بھائی جو ہے یہ کوٹوں کے دکے کھا رہے اور انہیں شہاں جو پرومیس کیا گیا تھا جو ایگریمنٹ جو قرار نامہ بنا تھا اس کے انصار انہیں جمین نہیں ملی اور اب تھک چکے ہیں ایک پیڈی ختم ہو چکی ہے دوسری پیڈی بھی ختم ہونے کی تکار پر ہے اور یہ مجدہ جو ہے آج دن سے رٹکا ہوا ہے کبھی راجستان سرکار کبھی مارچل سرکار کبھی کینڈر سرکار اب ہمیں ایک سبھی قوم ڈیم آسٹیزی کٹھیں ہو رہے ہیں اور سرکار کو جو ہے ایک ایٹی میٹم دے رہے ہیں کہ اسے آپ جل سے جل اس مجدے کو جو ہے اس کو ریزول کریں نہیں تو ہم پانی نہیں چڑنے دیں گے چوبیس تاریخ کو ہم نے ایک سبھی کو سچت کیا ہے کہ سبھی ڈیم آسٹی کٹھیں ہیں نگرٹا سوریاں کی کنارے سپناڑا جگہ ہے جہاں پر ہم ڈیم کی کنارے ایک پردرشن کریں گے اور ساتھ میں ان سبھی ڈیم آسٹی جو گزر گئے ہیں اپنی جمینیں جنہوں نے قربان کر دی یہ دیش کے لیے ہم ان کے سردان جی کے لیے ان کے آتما کی شانتی کے لیے ہم ایک کینڈل مارچ کریں گے ایک شانتی پروک پہلا ہمارا یہ ایک پروگرام ہوگا اور اس میں ہم اپیل کریں گے سرکار کو کہ آپ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ ہمارے ڈیم آسٹیز کے حق میں لیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے لیں انہیں کمپنسیشن دیں جو اچھے سے اچھے کمپنسیشن بنتا ہے جو حق بنتا ہے وہ انہیں دلائیں ابھی آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ اس کی جمین پائی دی گئی کچھ ڈیم آسٹیز ایسے ہیں جنہیں جمین پاکستان کے وارڈر پہ دی گئی آدھی جمین پاکستان میں آدھی ہندوستان کچھ ایسے لوگوں کو علاٹ بیٹ کی جو ہمارے ہمانچلی ہے ہی نہیں فرجی کاغذوں پہ انہیں دے دیا گیا اتنا بھاری برشتر چار ہے راجستان میں ہماری ڈیم آسٹیز کے پرتی میں بھیان نہیں کر سکتا اس وقت لیکن ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے ایسے میں بھی آج ڈیم آسٹی ہوں میں بھی ہمارچلی ہوں تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں کمپنسیشن دیے دیا جائے ہم یہ لڑائی آگے نہیں لڑ سکتے تھک چکا ہے ہر ہمارچلی تھک چکا ہے کسی بھی سرکار نے ان ڈیم آسٹیوں کی مدد نہیں کی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا اور اب ٹوٹ چکا ہے ہمارچلی تو آج یہ میری اپیل ہے سب ہمارچلیوں سے کہ ہمارچل کو بچا لو ہمارچل کے لوگوں کو بچا لو ان لوگوں کو بچا لو جنہوں نے قربانیاں دی ہے ہم خراب نہیں چاہتے کسی سے ہمارا حق چاہتے ہیں ان بچوں کی زندگیاں خراب ہو گئی تین پڑیاں خراب ہو گئی ان پڑیاں اجڑ گئی انہیں بچا لو